اب سے لگوک تین مہینے پہلے بی جے پی کے ورش نیتا شاہ نواز حسین کو بھی ایسے ہی ممبئی میں ہٹ اٹیک آیا تھا اور آج ہم نے خاص طور پر شاہ نواز حسین جی سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ آج ہمارے ساتھ جڑیں آج ہم راجنیتی کی بات نہیں کر رہے چناؤں کی بات نہیں کر رہے ووٹ بینک کی بات نہیں کر رہے آج بات کریں گے آپ کی صحت کی اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ وہ اپنا انبوہ ہٹ اٹیک کا آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سب کو بتائیں کہ وہ کیسے بچے اور آپ کو کیسے بچنا چاہیے شاہ نواز جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ ہمیشہ چناؤں کی بات کرتے ہیں راجنیتی کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے پہلی بار یہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہوگا جس میں لوگ راجنیتی اور چناؤں کی بجائے میں آپ سے ہٹ اٹیک کے بارے میں بات پوچھ رہا ہوں لوگوں کو بھی شاید آپ کا ایسا انٹرویو دیکھ کر ہٹ اٹیک نہ آ جائے لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تین مہینے پہلے جو آپ کو ہٹ اٹیک ہوا ممبئی میں آپ اپنا انبھاؤ ہمارے دیش کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے دیکھئے صدیر جی میں گنپتی کا جب جانا تھا مجھے ممبئی تو میں اپنے دوستوں کی یہاں جاتا ہوں تو مجھے اس دن دیویندر فرڈ نویج جی کیاں اور آشیس سیلار جی کی گھر جانا تھا لیکن جب میں تیار ہوا تو مجھے لگا پہلے گیس ہے پھر ہماری فیملی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سواتی مہشوری ان سے پوچھا انہوں نے کہا کوئی گیس کی دوہ لے لیجئے یا آئیس کریم کھا لیجئے کیونکہ ان کو بھی کلپنا نہیں تھی کہ میرا بلڈ ریپورٹ ہر دو مہینے پہ ہوتا ہے میری فٹنس اور میری جو دوہ ہے وہ پورا مونیٹر وہ کرتی ہیں تو ان کو کبھی کلپنا ہی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے پھر میرے پاس ایک کرونا کے بعد ایک مشین رہتی ہے بی پی ماپ نے کی اس کو میں نے دیکھا تو اس میں ایک سو اسی بھائی سو آ رہا تھا بس میں نے ایک منٹ کے بھی دیری نہیں کی ہمارے ساتھ جو سرکشا کے گاڑ تھے میں نے ان کو کہا کہ چلو سیدھے ہسپیٹل اور کیونکہ بھاریپن لگ رہا تھا لگ رہا تھا گیس ہے لیکن گیس بھی نہیں تھا ایسا کچھ اور جب میں ہسپیٹل پہنچا تو میں لوگ تو یہ سمجھ رہتے ہیں میں کسی کو دیکھنے آیا ہوں کچھ لوگ میرے ساتھ سیل فی لینے لگے میں نے ان کو کہا مجھے جانا ہے جانے دیجئے ڈاکٹر نے دیکھا ڈاکٹر نے کہا آپ تو ٹھیک لگ رہے ہیں اور ڈاکٹر جلیل پارکر ہیں انہوں نے دیکھا میں نے ہی کہا کہ ایسی جی اور ایکو کرا دیجئے تو ایکو کیا تب میرا کمفرٹ لیول تھوڑا بگر رہا تھا لیکن جیسے ایسی جی ہونے لگا تب لگا کہ اٹیک آ رہا ہے تو بدن تھری منٹ میں اوٹی میں تھا ہماری میسیز گھر پہ نہیں تھی میں فون میرے پارٹی کے لوگ تھے تو میں نے ان کو بھی فون نہیں کیا وہ اسکول میں تھی تو اس وقت بات نہیں ہو پائی اور ڈاکٹر نے انجیو گرافی کی اور بعد میں کہا کہ 99 فیصدی بلوک ہے ایک آٹری جو ہے اور اس میں انجیو پلاسٹک کیا ایک اسٹنٹ لگا تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو بہت دھیان دیتا ہوں کوئی پان بیری سگریٹ نشہ کوئی بھی میں نے کبھی چھوا بھی نہیں ہے اور میرا جو وزن ہے صدیر جی میں اور آپ ایک دوسرے کو پچیس سال سے جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آپ فٹ رہتے ہیں میرا بھی وزن کبھی بڑھتا گھڑتا نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے آٹری بلوک ہوگی اس کی کبھی امید نہیں تھی یہ صحیح ہے کہ صرف جانچ کرانا چاہیے آج کل بہت طریقہ آ گیا ہے جو آپ اپنی جانچ کرا سکتے ہیں اور جن کو بھی تھوڑا بھی کلسٹرول بڑھا ہو یا ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ اگر پہلے آپ کو ایسی کوئی شکایت ہوئی تھی کیا لیکن مجھے دو مہینہ پہلے نیمونیا ہوا تھا ایک کچھ ہفتے پہلے اور نیمونیا کے بعد یہ جو بلوکیج ہے اس کے چانس زیادے بڑھ جاتے ہیں تو میں تو پوری طرح ڈاکٹر سے منیٹر تھا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے مجھے وہی کبھی کرونا ہوا تھا بس ایسے تو کوئی دوا نہیں کھاتا میں لیکن پھر بھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا یہ سنکا مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا کہ آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے میں تو اپنے آپ پورا دھیان رکھتا ہوں لیکن لوگوں کی دعا تھی وقت پہ ہوا اور ہمارے وہاں تو میں اکیلا ہی گیا تھا لیکن پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے پوری چھنٹا کی اور ڈاکٹر نے بہت شریش وجین ہے ڈاکٹر انہوں نے انجی پلاسٹک کیا آج تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو کرونا کال کے بعد ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو پورا دھیان رکھنا چاہیے اور میں آپ پوری طرف فٹ ہوں میں بھی بارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے لگا ہوں اور اپنے یہاں بھاگلپور اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جا کے محنت کرنے لگا جی شانہ واجی ایک اور بات آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ دیکھئے آپ خود اتنے فٹ ہیں اتنے سجگ ہیں اپنے سواستے کو لے کر لیکن آپ کے دل مہردے میں ایک آٹری جو آٹری تھی اس میں 99% بلوکیج تھا اور یہ آپ کو پتا نہیں چلا جب یہ ہارٹ اٹیک آ رہا تھا آپ کو اس سمیں کس پرکار کی بیچینی ہوتی ہے بہت بار یہی غلط فہمی سب کو ہوتی ہے کہ بیچینی ہو رہی ہے یا تو شاید گرمی بہت پڑ رہی ہے یا گیس ہو رہی ہے اور ہم سوچ کہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں آپ کو کس پرکار کی بیچینی اس سمیں ہو رہی تھی اور ترننگ پوائنٹ آپ کیا مانتے ہیں کہ آپ بچے دیکھئے بیچینی مجھے گیس کی لگ رہی تھی تو میں نے ڈاکٹر سواتی میشوری کو کہا کہ ڈاکٹر سواتی میشوری کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ وینیلا ایس کریم کھائیے شاید گیس ہو رہی ہو لیکن میرے پاس اگر وہ نہیں ہوتا صدیر جی وہ بی پی مشین ناپنے والی چیز میرے بیگ میں رہتی ہے وہ کرونا کے بعد میں نے رکھنا شروع کیا تھا تو میں نے جب بی پی دیکھا کہ وہن ایٹی وائی ہنڈرڈ ہے تو میں نے ترنت رش کر دیا مجھے پھر کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑا اور وہاں آشت سیلار جی کو میں نے جو ممبئی کے عددکش ان کو صرف فون کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر آپ کو اکدم لابی میں ہی ملیں گے اور آپ ترنت جائیے تو سمجھئے کہ میں تو صرف گنپتی کے تہوار میں شامل ہونے کے لیے ممبئی گیا تھا اور وہاں پہ جا کے شامل ہوا اور وہ جو بیچینی تھی وہ نیچرل آپ کا شریر سب کچھ بتاتا ہے یعنی نارمل کبھی بھی گیس رہا ہو تو ایسا نہیں ہوا جیسا اس دن ہوا تھا ایک پترکار تھے ان دنوں کے آصف صاحب ان کا انتقال ہوا تھا میں ان کے گھر گیا تھا دوسری منزل پہ میں سیری سے گیا تو میں تھک گیا تھا مطلب مجھے ہاپنے لگا تھا تب ہی مجھے ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے تھا کیونکہ تب ہی شاید بلوکج تھا اگر آپ سیری پر چڑھتے ہیں اور آپ ہاپنے لگتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گربر ہے ڈاکٹر سے ضرور دکھانا چاہیے لوگ لیٹلی لیتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیشے کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ فٹ دکھ رہے ہیں تو آپ کا شریر بھی فٹ ہوگا ایسا نہیں ہے کرونا کے بعد بہت چیزیں بدلی ہیں اور آج تو بہت کم عمر کے لوگ ہارڈ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں فوٹیز کے نیچے فوٹی کے نیچے بھی لوگ ہو رہے ہیں تو ہم نے پورا دھیان رکھنا چاہیے ایک اور چھوٹی بات دیش میں کروڑوں لوگوں کو کرونا کال کے دوران کرونا کا انفیکشن ہوا کیا کرونا کے بعد آپ کو بھی اپنے شریر میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوئے اور کیا آپ اس ہارڈ اٹیک کو کرونا سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں نہیں وہ تو ڈاکٹر ہی بتا پائیں گے دیکھیں ہم تو نہیں بتا سکتے کہ کرونا کے وجہ سے ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ صحیح ہے کہ کرونا میں جو اسٹرائیڈی سب دیا تھا جب میں ایمز میں ایڈمیٹ تھا بحار کا جب چناؤ چل رہا تھا تو میں سیدھے میں فرنویز جی اور شیش المہدی ایک ساتھ ہلیکوپٹر میں تھے اور تینوں بھی مار ہوئے اور جب وہاں پہ آئے اور کرونا کے بعد تو وہ دور ہم نے دو بار دیکھا اس کا اور ہم نے وہ ٹیکہ بھی لگایا لیکن اس کے بعد یہ ضرور مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ میں کافی کچھ لوگ جم میں محنت کرتے ہیں ہم لوگ چھتر میں جا کے کتنا چلتے ہیں کہ دس کلومیٹر جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے تو یہ پتا تھا کہ ہم جم بھی جاتے ہیں یوگا بھی تھوڑا کر لیتے ہیں کوئی بڑی عادت بھی نہیں ہے پھر کیسے ہرڈ ایٹیک ہو سکتا ہے تو یہ غلط فرمی میری دور ہو گئی کسی کو بھی ہو سکتا ہے آپ چاہے نونویج کھائیں نہ کھائیں آپ کچھ بھی کریں نہ کریں کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو جانچ کراتے رہنا چاہیے جی شانوا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا یہ جو انوبہو ہمارے ساتھ شیئر کیا اصل میں یہ انوبہو جو آپ نے بتایا ہے اسی سے ہمارے دیش کے کروڑوں یوباؤں کو اگر دھیان سے آپ کی یہ بات سن لی اسی سے بہت مدد مل جائے گی اور آپ کا یہ مجھے لگتا ہے کہ آج تک کا سب سے انیوزول اور ڈیفرنٹ الگ طرح کا انٹرویو رہا ہوگا جب ہم نے آپ سے راجنیتی نہیں بلکہ سواستی کی بات کی ہارٹ اٹیک کی بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں آپ کے اچھے سواستے کی کامنا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ آپ کیوں کبھی بھی اس طرح کی چنوٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے شکریہ